بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں پاکستانس دیسی ریسپیز یوٹیوب چنل میں آپ کا ویلکم ہے آج کی ریسپی ہے وہ بہت مزدار سی کرسپی سی علو دال کی کباب کی ریسپی ہے بہت زیادہ مزے کی بنتے ہیں علو دال کی شامی کہہ لیں علو دال کی کباب یا پھر علو دال کی ٹکی ڈکی کہہ لیں بہت زیادہ مزے کی کرسپی سی اور چٹپٹی سی بنتی ہے اور اس کے لئے زیادہ چیزیں بھی ہمیں ریکوائر نہیں ہوتی جب سٹارٹ کرتے ہماری ریسپی کو آج کی سب سے پہلے ہمیں اس میں علو چاہئی ہوئے ہیں میرے پاس اور یہ تقریباً میں نے دو میڈیم سائز آلو لیا تھے ان کو بوائل کر کے اس طرح موٹا موٹا میش کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل باریک نہیں ہے آپ نے بھی ایسا ہی کرنا ہے اس کے اندر چھوٹے ٹکری آپ کو آلو کے حاصل ملیں گے تو یہ چاہیے ہمیں اگر میں دوسری مویومنٹ کے ساب سے بتا ہوں تو تقریباً یہ ایک کپ بھر کے ہے اس کے ساتھ ہمیں چنے کی دال چاہیے چنے کی دال دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کیا ہے یہ تقریباً جو ہے ایک کپ میں نے چنے کی دال لی تھی اس کو میں نے ایک کپ کے تقریب پانی آئٹ کر کے اس کو بوائل کر لیا تھا اور بوائل کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے بھی کھڑی رکھی ہے بلکل یہ وہ نہیں ہے بلکل اس کو گلایا نہیں ہے بطلب گلایا تو ہے لیکن یہ ہے کہ تھوڑے تھوڑی کھڑی رکھی ہے ہم نے کیونکہ اگر اس کو زیادہ کر لیں گے تو کیا ہوگا یہ جو ہے پتلی ہو جائے گی چلیں اس وجہ سے ہم نے اس کو اسی طرح رکھنا ہے یہ جائے گی ہمارے اور اس کے علاوہ میں پانی صرف میں نے آئٹ کیا اس کے اندرہ نمک اور کچھ بھی آئٹ نہیں کیا میں نے جب اس کو میں بوائل کر رہی تھی یہ جائے گے اس کے علاوہ یہاں پہ ریڈ چلی پیسٹ ہے اور پیسٹ اور پاورڈر تو یہ تقریباً دو کھانے کے چمچ بھڑھ کے ہے وہ آئٹ کریں گے ہم اور اس کے بعد یہاں پہ کچھ کھانے کا پیسٹ ہے وہ آئٹ کریں گے اگر آپ کو پاس نہیں ہے یہ تقریباً ایک کھانے کا چمچ ہے اگر آپ کو پاس نہیں ہے تو آپ آمچھوڑ بھی استعمال کر سکتی ہیں اگر وہ بھی نہیں ہے تو آپ لیمن جو سائٹ کریں اس کے اندر وہ بھی سہی رہ جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ پیاس ایک سمال سائز کا پیاس میں نے اس کو پیسٹ پنا لیا تھا یا تقریباً ایک کھانے کا چمچ بھڑھ کے پیاس کا پیسٹ ہے اور ایک کھانے کا چمچ بھڑھ کے ہی ہے جو ہے گرین جلی پیسٹ ہے یا پھر چار سے پانچ دار تھا یہ ہری میچے اس کو میں نے پیسٹ پنا لیا ہے جو ہے ون فور ٹی سپون کے قریب جو ہے ہلتی پاورڈر ہے اور ساتھ ہی جو ہے ہزوزروت نمک جائے گا اس کے اندر اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس کسوری میتھی ہے کسوری میتھی ہے ہزوزروت اور تھوڑی سی لی ہے میں نے اور ساتھ میں جو ہے ہاف ٹی سپون کے قریب گرم مسالہ ہے اور ون ٹی سپون کے قریب جو ہے کھالی میچ پاورڈر ہے ایک ٹی سپون کے قریب جو ہے دھنیا پاورڈر ہے اور ایک ٹی سپون کے قریب ہی زیرا پاورڈر ہم لیں گے اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ ایک ہری میچ جو ہے میں نے چھوٹا کٹ لیا ہے اس کو ہم ایسی ہے ایڈ کریں گے اس ساتھ میں سے ضرور جو ہے دھنیا میں نے دیکھیں اتنا سا لیا ہے زیادہ نہیں لیا اور اس کو جو ہے اتنا سا لیا تھا اس میں نے کٹ لیا ہے تو یہ ایڈ کریں گے ہم یہ سائے چیزیں ہمیں ریکوائر ہوں گی جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہ ہمارا جو ہے ٹکی کا کباب بنانے کے لئے یا آلو دال کی جو ہے ٹکی بنانے کے لئے اور جو اس کی اوپر ہم فرائے کرتے ہوئے جو کوٹنگ کرے کہ وہ فردر بتاؤں گی پہلے ہم اس کو بنا لیتے ہیں سب سے پہلے میں کیا کروں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو دال ہے اس کو ہم جو ہے پیسیں گے یعنی کہ آپ یا تو اس کو چوپر میں ڈال کے اس کو پیس لیجے گا یہ پھر آپ اس کی موشین کے اندر سے جار سکتی ہیں اگر نہیں تو آپ اس کو سل پہ یہاں پوچھوں گی میں اس کو پیس لوںخری جو سکتے ہیں fürs کم بند کریں دال جو ہے جنگن کے دال اس کو پیس لیا ہے اس کو پیس بنا لیا اس کو پیسٹ بنا لیا آپ نے کہا پیسٹ بنانا ہے انہیں شانکے نہیں بنا لیا، شانکے آپ اس کو پیدئے ہیں اب ہم کیا کریں گے یہ میں نے آلو بھی ساتھ رکھ لیا ہے اب کیا کریں گے اب ہم اس کے اندر چیزیں ایڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ریڈ چلی پیسٹ یا پاورڈر ایڈ کریں گے ہم سارا ایڈ کر دیں اس کے بعد جو ہے پیاس کا پیسٹ اور ہڑی مرچیں ایڈ کر دیں کچھی کہری ہے پیسٹ ایڈ کر دیں کچھی آم کا اور نمک اور ہلتی پاورڈر کرا مسالہ کسوری میتھی اور ساتھی جو ہے کالی میچ پاورڈر دھنیا اور زیرا پاورڈر ہرا دھنیا اور ساتھ میں جو ہے ایک کٹی بھی ہری میچ ایڈ کر دیں سارے چیزیں ایڈ ہو گئی ہیں اب ہم کیا کریں گے اس کو مکس کریں کوشش کریں اس کو ہاتھ سے مکس کریں تو بہتر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھے سے اس کو مکس کرنا سٹار کر دیں بہت اچھی طریقے سے ویل کم بائن کرنا ہے آپ نے اس کو ایک اور بار جب آپ دال بوائل کر رہے ہوں گے تو کوشش کریں پانی کم ایڈ کیجئے اور اگر پریشیر کو کم ایڈ کرنا ہے تو بھی پانی کم ایڈ کرنا ہے اور پانی کم ایڈ کرنے کا مقصد ہوتا ہے تاکہ یہ لیکوڑی نہ ہو اور باعت میں ہمیں پانی پھینکنا نہ پڑے کیونکہ میں نے اس کے اندر پانی جو ایڈ کیا تھا تو اس کے اندر جذب ہو گیا تھا اور تھوڑا سا بچا تھا جو اس کی یقنی سی تو وہ کیا کیے میں نے ایسے ہی جب اس کو پیس رہی تھی تو میں نے ایڈ کر دی سہاتھی اس کے اندر تو آل ٹو جو ہے ذرا موڈے رکھیں ہیں پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا ہے اچھے طریقے سے میں اس کو مکس کرتی ہوں اور پھر میں آپ کو نیکسٹ بتاتی ہوں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویورز کے ہمارے جو ہے وہ مسالہ بالکل کباب کا ریڈی ہے ڈال اور چنے ڈال اور آلو کے کباب کا اب ہم کیا کریں گے اب ہم اس کی کباب بنانا سٹارٹ کرتے ہیں شیپ آپ جو مرزی دے لیں اس کو لیکن میں اس کو گول ہی رکھوں گی تھوڑا سا ہاتھ گیلا کر لیں اگر نہیں تو آپ یہ تھوڑا سا آل لے کے ہاتھ کو لگا لیں اور اپنی مرزی کے سائز لیں اور میں درمیانے سائز کا بناؤں گی یہ میں نے لے لیا ہے اتنا سا اور ایک خانے کے چمچ کے بڑابر ہے اور اس کو اس طرح ہاتھوں کے درمیان کرتے ہوئے آپ نے یہ بنانی ہے اور سٹ کر لیں یہاں سے کناروں سے اس طرح اس طرح جیسے میں نے آپ کو بنانا دکھایا ہوا ہے شامی کباب بیف کے شامی کباب میں یہ اور یہ ہماری پرفیکٹ سی جو ہے ٹکی تیار ہوگی ہے اسی طرح جو ہے تھوڑا سا آل لیں ایک ٹی سپون کے بڑابر ٹی بل سپون کے بڑابر اور اسی طرح جو اس کو ہاتھوں میں کریں گلائی میں اور ایسا ہیسا یہ اور کناروں سے اس طرح کرتے جائیں تھوڑا سا پریس کریں اگر آپ کے پاس کٹر موجود ہے تو وہ بھی لے سکتی ہیں کباب بنانے والا ہوتا ہے تو وہ بھی ایٹ کر سکتی ہیں لیکن اس سے بہت بڑے بنتے ہیں تو مجھے وہ چاہیے نہیں تھا اس بجا سے اس طرح جو ہمیں سارے بنا لوں گی ایک طرح بنا لوں اور بنانے کے بعد بھی میں آپ کو نیکس بتاؤں گی میں نے کیا کیا تھا ٹکیا بن چکی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اور میں نے اس کو تقریباً آدھا گھنٹا کے لیے پہلے فریزر میں رکھ دیا تھا کولنگ والے میں آپ کیا کر سکتے ہیں آپ دو کام ہو سکتے ہیں ایک تو آپ یہ کریں ان کو ایسے ہی ایسٹیز پکڑیں اور کسی بھی کنٹینر میں ڈال کے بلکل بند کر کے آپ رکھ دیں اور تقریباً دو ہفتے تین ہفتے آپ اس کو کھا سکتے ہیں میں پورا مہینہ آپ کو ریکمنٹ نہیں کروں گے اس کو کھانا کیونکہ انہلتی ہو جاتا ہے اگر پورا مہینہ رکھ کے آپ فروزن فوڈ کھاتے ہیں تو یہ دو ہفتے میکسمم یہ کر سکتے ہیں لیکن میں کیا کروں گی اس کو فرائے کروں گی تو اس کے لئے ہمیں سمان چاہیے فرائے کرنے کے لئے میں نے ایک انڈا لیا ہے اور انڈے کو پھینٹ لیا ہے اس کے اندر چھوٹکی بھرکالی میں اور چھوٹکی بھر نمک پھینٹ لیا ہے پھینٹ لیا ہے پھینٹ لیا ہے پھینٹ لیا ہے اس کے لئے بیڈ کرمز میں نے یہ دیکھے لیا ہے تو ہم لیں گے ہسپے ضرورت ہمارے مکریسپی سے مزدار آلو دال کباب بنانے کے لئے اس کے لئے ہسپے ضرورت میں شیلو فرائے کر رہی ہوں آپ دی فرائے بھی کر سکتے ہیں ایک پیان میں میں نے اوئل ایڈ کر دیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اوئل زیادہ نہیں ہے تو اتنا ہی چاہیے ہمیں اس کو ہلکا سا گرم ہونے دیں اس کے بعد ہم ٹکیوں کو فائے کرنا شروع کریں اوئل گرم ہو گیا تقریباً ایک ٹکی لیں گے یا کباب لیں گے اس کے اندر ڈپ کریں گے آپ نے اپنا ایک ہاتھ خوشک رکھنا ہے اور یہ اندے کے اندر ڈپ کیا اچھے سے اس کے بعد ہم پکریں گے اور جو بیڈ کرم والا ہے اس کے اندر ڈپ کر دیں گے دوسرے خوشک ہاتھ سے اس کے اوپر ایڈ کریں اس طرح تاکہ اچھی طریقے سے لگ جائے اس کو دیکھیں لگ گیا ہے اس طرح ہم ایڈ کرتے جائیں گے جو ہمارا اوئل ہے وہ گرم ہو چکا ہے اس کے اندر ڈپ کریں گے اس کو میں ایک ایڈ کر دی ہے اسی طرح ہم باقی بناوں گی اور میں ایڈ کرتی جاؤں گی میں ایک ایڈ کر لوں اور پھر آپ کو میں دکھاؤں گی ایڈ کر دی ہے میں ایڈ کر دی ہے جو ایک طرف سے ہو گئی ان کا سائٹ میں نے چینج کر دیا ہے اب کیا کریں گے اسی طرح ہم اولٹ پلٹ کرتے ہوئے ان کو دونوں سائٹ سے پکا لیں گے جیسے کہ یہ ہے سینٹر ان کا ہو گیا ہے تو میں اس کو پلٹا دوں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری گولڈن سی براون ہوتی چاہر یہ ایک سائٹ ہو گئی ہے اسی طرح دوسری سائٹ بھی ہم نے کرنی ہے اور یہ میں نے ابھی ایڈ کی تھی تو اس کے اوپر تھوڑا سویل اس طرح ایڈ کریں تاکہ جب ہم اس کو سائٹ چینج کریں تو اس کے اوپر جو مٹیریل ہے وہ ترینہ یہ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ کرسپی بہت زیادہ یمی بننے والی ہیں ہماری آلو ڈال کے کباب اس کے سائٹ بھی چینج کر لیں دیہان سے آج میں نے میڈیم رکھی ہے میڈیم سے تھوڑی اس سے کم ہے اور بہت زیادہ جیسے ہی اس طرح کی کرر میں آتی ہیں تو یہ ہماری ڈن ہو جائیں گے میں کرتا ہوں پھر اس کی آپ کو فانل لک دکھاؤں گے دیکھ سکتے ہیں ہمارے مزیدار تھی کرسپی سی آلو ڈال کے کباب ریڈی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ کرسپی بنے ہیں میں کلوز اپ بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں اور جو ہے اس کے ساتھ کیچپ ہے وہ بھی ہوم میڈ میں آپ کو یہ رسپی شیئر کر چکی ہوں اور بہت زیادہ چٹپٹے چٹکھارے دار ہمارے کباب ریڈی ہیں اور یہ چیک کروانے کے لئے یہ کتنے کرسپی بنے ہیں میں آپ کو بھی آواز سناتی ہوں اس کی ایک میں نے فوق لیا ہے اور دیکھیں سن رہے ہیں آپ آواز تو بہت زیادہ کرسپی بنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ کرسپی بنے ہیں ہمارے آلو کے کباب دال کے کباب اور بہت زیادہ چٹپٹے سے سپائسی سے امید کرتے ہوں آج کی جو میری ریسپی ہے آپ کو آلو دال کے کباب کی وہ بہت زیادہ پسند آئی ہوگی تو میری ریسپی کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ میں بتائیں کہ کیسی بنی ہے اور میری چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولئے گا تاکہ میری ہاں آنے والی ویڈیو آپ تک بغیر کسی مسئل مسائل کے پہنچ سکے اور نیکس ریسپی تک کے لئے اللہ حافظ